ارطاقل غازی ڈراما ترکی کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونا شروع ہوا تھا جس نے دنیا بھار میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اسلامی فتوحات و روایات پر مبنی عالمی شہرت یافتہ ارطاقل غازی ڈراما دنیا بھار میں مقبولیت کے کئی ریکارڈز بنا چکا ہے اس کی مقبولیت کی وجہ سے یہ کئی ممالک میں ترجمے کے ساتھ دکھایا جا چکا ہے اور یہ سسرا ابھی تک جاری ہے ڈراما ارطاقل غازی کے بارے میں فوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سیریز کو امریکہ اور برطانیہ میں سٹریمنگ سروس نیٹ فلکس سے ہٹایا جا رہا ہے بہت سے نیٹ فلکس کے سبسکرائبرز کا کہنا ہے کہ انہیں سٹریمنگ سروس کی جانت سے نوٹفکیشن مصول ہوئے کہ تاریخی ترک سیریز ارطاقل غازی کو 20 سکتمبر 2021 تک نیٹ فلکس سے ہٹا دیا جائے گا دوستو جب نیٹ فلکس پر اتنے زیادہ ڈرامے اور سلمیں جن میں بہت زیادہ فہش قسم کی بھی ہوں گی ان سب کو نیٹ فلکس پر رکھا جا سکتا ہے تو پھر ڈراما ارطاقل غازی کو کیوں نہیں اس ڈراما میں ایسا کیا دکھایا گیا ہے کہ اسے نیٹ فلکس سے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی یہ ڈراما دیکھنے والوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے کیا مغربی ممالک اس ڈرامے کی مقبولیت سے خوفصدہ ہیں یا اس ڈرامے میں دکھائے جانے والے جذبہ جہاد یا اسلامی روایات یا عبادات یا تصوف یا صلیبیوں کی شکست کیا اس وجہ سے خوفصدہ ہیں کہ مسلمان ڈراما دیکھنے کے بعد اپنے ماضی کو پہچان جائیں گے آخر مغربی ممالک کو اس ڈراما میں ایسے کون سے مناظر تنگ کرتے ہیں دکھائی گئی نمازیں جنازے پڑھا جانے والا قرآن مانگی جانے والی دعائیں فتح کے بعد دی جانے والی آزانیں یا گہبی طور پر کی جانے والی مدد اس حوالے سے کمنٹس بکس میں اپنی رائے ضرور دیں دوستو اس ڈراما میں دو ایسے کردار ہیں جنہیں خاص طور پر دکھایا گیا ہے ارتغل غازی اور شیخ ابن الاربی ارتغل غازی ایک بہادر ندر بے خوف اکلمان دلیر اماندار اور باروب سپاہی تھا عثمانی روایات کے مطابق ارتغل اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقہ کو لے کر سلجاکہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا چنچہ انہوں نے سوگوت کی زمین ارتغل کے حوالے کر دی جو اس زمانے میں بازن تین سلطنت کی سرحد پر واقع تھی اور ارتغل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا گیا بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت اسمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے ارتغل غازی عمر بر سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوکی سلطنت اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے اناتولیا جو کہ مجودہ ترکی ہے پر قبضہ کر لیا تھا جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا اور ان کی عارضو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے جائے چنچہ ارتغل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے اسمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت اسمانیہ کی بنیاد رکھی جو تقریباً چھ سو چوبیس سال تک قائم رہی اور یہ سلطنت تین برے آزموں تک پھیلی ہوئی تھی دوستو ارتغل غازی ڈراما میں ابن العربی کی شخصیت کو دکھایا گیا ہے ان کا پورا نام مخید دین محمد ابن العربی الحاتمی التائی الاندلسی تھا دنیا اسلام کے ممتاز صوفی عارف اور محقق تھے اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے تصانیف کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے شیخ ابن العربی اندلس کے شہر مرسیہ میں ستائیس رمضان المبارک پانچ سو ساٹھ ہجری بامتابق گیارہ سو پینسٹھ کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کے بائی کی نسل سے تھا ڈراما میں دکھایا گیا ہے کہ شیخ ابن العربی جگہ جگہ ارتگل اور اس کے سپاہیوں اور قبیلہ والوں کی رہنمائی کرتے ہیں جب ارتگل حوصلہ شکنی کا مظہرہ کرتا ہے تو اس کے جذبات کو بڑھاتے ہیں ابن العربی ایک لباس ارتگل کو دیتے ہیں گیبی طور پر اس کی مدد کرتے ہیں اور کئی بار اس کو مشکل حالات سے بچاتے ہیں ابن العربی کا کردار ایسا دکھایا گیا ہے کہ ان کے کردار سے کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تاریخ کے مطابق بھی شیخ ابن العربی ایک نامور بزرگ گزرے ہیں دوستو اتراز کرنے والوں کو اصل تکلیف ڈراما کے اسلامی تھیم اور مسلمانوں کی قابل فخر تاریخ دکھانے پر ہے اس بارے میں اپنی فیڈ بیک کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے